سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو آل پر ٹچ کیجئے اس سے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن فوراں سے آپ تک موجھ سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سبی کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایزی اینڈ کوئی بہت ہی زبردست قسم کے ریشدہ شامی کباب کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کرنے جاری ہوں اور یہ اتنی زبردست ریسپی ہے کہ آپ بنانے کے بعد واہ ضرور بھولیں گے یہ ایک نئی اور نئے طریقے سی ایزی اور سمپل سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہوں تو چلیے اپنی زبردست سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہاں بنانے کے یہاں پر میں نے پتیلہ رکھتیا ہے اور یہ موٹے پیندے کا آپ نے پتیلہ یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے اس میں ایڈ کر دوں گی میں یہاں پر گوڑ اور گوڑ کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کیا ہے بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں ہم نے بڑے پیسیز میں نہیں ڈالنا تو یہاں پر تقریبا میں نے گیر کیلو گوڑ جو ہے یہاں پر ایڈ کر دیا پتیلے میں اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے ایک پاو چنی کی دال لیتی جس کو میں نے دیر سے دو ہنٹے پہلے بھگوڑ کے رکھ دیتی تو یہ دال بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے نورمل سائز کے دو عدد پیال لیتی جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے وہ بھی اسی میں ایڈ کر دوں گی ساتھ یہاں پر میں نے ایک انچ کا ادرک کا ٹوڑا لیا تھا تو جو وہ میں نے اس طریقے سے چھوٹے پیسیز میں کٹ کیا ہے یہی بھی اسئی میں چلا جائے گا اسئی کے ساتھ ہوں 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 گے ہے نے لیکن دس سے بارہ عادت یہ میں نے چھوٹے پیسیز میں کٹکی یہ بھی اسئی میں اٹھ کر دوں گی یہاں پر میں نے سابٹ لال مرچ لیہے دس سے بارہ عادت تو آپ ایک اگر چاہئے تو آپ کو ٹھونی لال مرچ بھی اس میں اٹھ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں سابت مرچ اٹھ کر دوں گی اس کہ یہ ساتھ میں یہاں پر میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون سکر دنیا یہ بھی اسی میں جائے گا 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ایڈ کر دوں گے سکر دیرہ اسی کے ساتھ 1 ٹی سپون کالی سکر مرچ ایڈ کر دوں گے دو ادر تیز پاتھ دو ادر لیں یہ بھی اسی میں جائیں گے ایڈ کرو گی چھوٹے سائز کا دات چینی کا پیسے چار ادر اس میں میں ایڈ کروں گی سکر الائچی اسی کے ساتھ ہی یہاں پر میں ایڈ کروں گی 6 سے 7 ادر کالی لونگیں تین ادر اس میں میں ایڈ کروں گی بڑی الائچی یہ ساری چیزیں ایڈ ہو جائیں گی اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ہاسوے زائقہ 1 ٹی سپون اس میں ایڈ کروں گی بڑی الائچی یہ ہی چیزیں ہم نے ایڈ کر دی یہ ساتھ ہی چیزیں ایڈ کر دی اس میں ہم کر دیں گے ایڈ پانی یہاں پر پانی میں ایڈ کر دی اور پانی ہم نے ایڈ کر دی کہ ہماری جتنی بھی چیزیں میں ایڈ کریں گوشت سے لے اور باقی جتنے بھی مسالے جتنی بھی چیزیں میں نیٹ کریں وہ تمام چیزیں اس میں ڈوب جائیں کیونکہ ہمیں ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ گوشت ہم استعمال کر دیں تو یہاں پر میں نے تقریباً 3 گلاس پانی لیا ہے میکس کر دیں گے اور میکس کرنے کے بارے اس کو کور کر دیں گے اگر آپ پکایا ہے تو پکایا ہے 20-25 منٹ کے لئے آپ نے کور کرنا ہے یہاں پر میں پتیلے بے بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں 1.5-2 گھنٹے ہمیں لگ سکتے ہیں تمام چیزوں کو گلانے میں اب میں فلم آن کر دیتی ہوں پہلے میں فلم ہائی رکھوں گی اور جو شانے کے بعد اس کو کھوک ہونے کے لئے چھوڑ دوں گے تو یہ 1.5 گھنٹے کے لئے میں نے فکھونے کے لئے چھوڑ دیتا اور یہ دیکھیں ہمارا جو گوشت ہوں وہ بھی اچھے سی ٹینڈر ہو چکا ہے اور تمام مسالے اچھے سی رچ بس گئے ہیں تو اب میں کیا کروں گے یہاں پر میں نے تیز پاپ پھر دالا تھا وہ نکال دوں گے کسی کے ساتھ ہی بڑی لائچی بھی ہم نکال دیں گے پر میں چاہیے ہمارے مسالے میں آ چکا ہے اور بڑی لائچی دارچینی ہمیں نکال دیں گے تو یہاں پر اوان دستے کا کوٹنا کوٹنی ہوتی ہے میں اس کو اچھے سا میش کر رہی ہوں اور یہ بہت اچھے سا میش ہو رہا ہے تو آپ اگر چاہے تو آپ مکسی میں یا گرینڈر جان میں بھی اس کو کر سکتے ہیں یا اس طریقے کے ہون دستے میں بھی اس کو کر سکتے ہیں تو کیونکہ مکسی میں کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کے ریشے بہت ہی بارک ہو جائیں گے اور کھانے میں موں میں ریشے نہیں آئیں گے تو اچھے کباب نہیں لگیں گے اس لیے بہتر ہے کہ آپ اسی سے ہی کر لیں تو میں بھی یہاں پر ہون دستی کے جو ڈنڈی ہوتی ہے اس سے میں اس کو میش کر دیا یہاں پر تمام جو کباب کو مکسٹر تھا وہ میں نے اچھے سا کوٹ لیا ہے اب اس میں یہاں پر میں ایٹ کر دوں گی ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر یہ ہم ٹیسٹ کے لئے ڈال دیں میچ مسالے ساتھ ہی یہاں پر گرم مسالے پاورڈر میں ایٹ کر دوں گی اسی کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے ون این ہاف ٹی سپون ہاری میچو ہے اس کا پیس پنایا وہ بھی ایٹ کر دوں گی ساتھ ہی یہاں پر میں نے پوزینہ بلکل باری کٹ کیا ہے موٹی برابر یہ بھی اسی میں جائے گا اب اس کے ہم اچھے سی مکسن کر لیں گے تو مکسنگ بہت اچھے سے کرنی ہے تاکہ یہ پوزینہ ہم نے اس میں کٹ کر کے ڈالائے اور ہاری میچ کا پیس یہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے جب ہم کباب بنایں تو تمام کباب میں اس کا اچھا فلیور آئے پوزینے سے اس کا بہت اچھا فلیور ہو جائے ٹھیک ہے میں نے اچھے سے مکس کر دیا اب یہاں پر اینڈ میں میں ایٹ کر دوں گی دو ایٹ کر دوں گی کیونکہ ہم نے ایک کلو بیف گوشت کا ہم کباب بنا لیں تو یہاں پر میں دو اینڈے جو ہے وہ ایٹ کر دوں گی اب انڈوں کی بھی اچھی ٹھیک مکس کر دیں گے یہاں پر میں نے ایک جار کا جو ہے وہ رکھا ہے اور اس طریقے سے پولیتن شیٹ اس پر رکھ دیں اگر آپ کے پاس خیئے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو یہ کباب ہے اس کا بہت ہی اچھا سا شیپ بنے گا اس طریقے سے گول گول کر کے اور یہاں ہاتھ سے ہلکا سا اس کو پریس کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ کباب جتنے بھی ہوں گے وہ ایک ہی سائز کے پرفیٹ بن جائیں گے ہلکا سا اس کو پریس کیا اور یہ دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے اس کا شیپ بنیں گے تو اسی طریقے سے میں تمام کباب جو ہے وہ بنا لیتے ہوں یہ تمام کبابوں کی میں نے اس طریقے سے ٹکیاں بنا لیئے اور کچھ میں نے اسی طریقے سے بنا کر اس کو فریز کر لیا ہے تو اب ہم اس کو فرائی کر لیتے یہاں پر فرائی کرنے کے لیے میں نے اوائل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور یہ اوائل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں ایک ایک کباب کی ٹکی جو ہے وہ کو آرام آرام سے رکھتی رہوں گی یہ ہم نے دی فرائی نہیں کرنا ہم نے شیلو فرائی کرنے اس لیے اوائل میں کم ہی ڈالا ہے بس ہی منہ چار چار کباب ہی فرائی کرنے جیسے ہی ان کے ایک سائد اچھا کلار آ جائے گا تو میں سائیڈ اس کا چینج کر دیں ایک سائیڈ اس کا اچھے سے ہمارا فرائی ہو چکے ہم نے ان کے سائیڈ چینج کر لے دیں دوسرا سائیڈ بھی بہت اچھے تھا ہمارا فرائی ہو چکے اب میں یہ تمام کباب نکال لے دیوں اور باقی کی جو ہے وہ میں فرائی کر لے دیں تو یہ ہماری زبردست قسم کے ریشے دار ایزی اینڈ کوئی چھامی کباب جو ہے وہ ریڈی ہو چکے اور اتنا زبردست ہے ایتنا یمی اس کی کشبو چاروں طرف پھیل چکے ہیں میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاتی اندر سے یہ بلکل دیکھیں جوسی جوسی ریشہ ریشہ اور اوپر سے کرسپی اور کرنچی سے ہماری شامی کباب جو ہے وہ بلکل زبردست قسم کے تیار ہیں تو آپ بھی اسی طریقے سے ہماری ریشہ 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 ضبور پسند آئے گی ریشہ پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بل آدمی پریس کیجئے جس سے ہماری ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن فورن سے آپ تک پہنچ سکے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی